تھوڑی سی روئی اور صرف کی مدد سے آپ چوہوں اور چھپلی سے مکمل نجات پاسکتے ہیں ایک خفیہ راز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی افریقہ میں بہت زیادہ چوہے تھے وہاں کے لوگوں نے ان چوہوں سے کیسے نجات پائے وہ طریقہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ دوائیاں ڈال ڈال کر تھک گئے ہوتے ہیں لیکن چوہے وہ مرنے کا نام ہی نہیں لیتے تو آج جو ہے نا یہ ریمیٹی استعمال کرنے کے بعد چوہے آپ کے گھر بلکل بھی نظر نہیں آئیں گے اور یہ چیز جو ہے نا وہ کھانے کے بعد وہ بلکل باہر جا کر ہی مریں گے تو آج کی ویڈیو کو اند تک واش کرنا صرف ایک چمچ جو ہے نا وہ صرف کا کمال دکھاؤں گے چاہے تو روئی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں تو اسلام علیکم ہاں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے یہاں پہ میں نے لے گیا تھا سیمپل گندم کا آٹا آپ لوگ کے پاس اگر آپ لوگ بیسن استعمال کرنا چاہئے تو بیسن کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چھے سے سات عدد جو ہے نا چمچ یہ والے بڑے آپ لوگوں نے لے لینے ہیں گندم کے آٹے کے اور ساتھ ہی ساتھ لے لینے ہیں گھی گھی یہاں پہ میں عام جو ہوتا ہے بناسپتی گھی جو ہوتا ہے سیمپل وہ اس کا استعمال کروں گی گھی کو آپ لوگوں نے اچھے سے اس آٹے کے اندر ملا کرنا آپ لوگوں نے آٹے کو گوند لینا ہے جیسے ہم لوگ روٹی وغیرہ بناتے ہیں روٹی کے لئے آٹا گوندتے ہیں اس طریقے سے اور یاد رکھیں گا کہ جو یہ آٹا ہے نا یہ بہت زیادہ نہ ٹھیک ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اس کی جو پانی ہے نا وہ نورمل آپ نے اس کے اندر ڈالنا ہے بہت ہی بہترین یہ ریمیٹی ہے اس کے استعمال سے کہ ہوگا چوہے کبھی بھی آپ لوگوں کے گھر میں آئیں گے نہیں اور اگر آپ ہی جائیں گے تو وہ فوراں اس کو کھاتے ہی مر جائیں گے تو یہاں پہ جو ہے نا ایک ساتھ ساتھ ایک بات بتاتی چلوں میں یہاں پہ ایک سسٹر کا کومنٹ رہا تھا کہ آٹا جو ہے نا ہمارا بہت زیادہ ایک تو ہارڈ ہوتا ہے جب ہم لوگ گوندتے ہیں ساتھ سے ساتھ جب ہم روٹی پکاتے ہیں نا اس آٹے کی تو وہ بہت زیادہ سخت روٹی بنتے ہیں تھوڑے دیہ بات جو ہوتی ہے نا وہ روٹی نرم نہیں رہتی تو اس کے لئے آج میں آپ کو یہ ایک طریقہ شیئر کروں گی سیمپل آپ لوگوں نے اگر آر روٹی پکایا نہیں ہونا تو آٹے کے اندر دو چمچ گھی کے ڈال لیں یقین کریں اتنی سوفٹ اس کی روٹی بنے گی نا تو سیمپل آپ لوگوں نے اس طریقے سے آٹے کو گوند لینا ہے تو یہ دیکھ لیں آٹے کو تب تک آپ نے گوندنا ہے جب تک یہ بلکل سوفٹ نہ ہو جائے اتنا سوفٹ ہو کہ یہ آپ کے ہاتھوں پہ نہ چپکے بلکل آپس میں ایک اٹھا ہو جائے تو یہاں میں نے یہ آٹے کو گوند لیا تھا آچھا یہاں پہ آگے میں سرف کا یوز کروں گی آپ لوگ چاہے تو سرف ہے سرف یوز کر لیں روئی ہے تو آپ روئی کا استعمال کر لیں تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں اس طرح سے کتنا یہ سوفٹ آٹ ہے اب آپ لوگوں نے اس کے چھوٹے 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 پیڑے بنا لینے ہے پیڑے بنانے سے پہلے اس کو تھوڑے در کے لیے میں سائٹ پہ رکھ دوں گی سیمپل آپ نے ایک بال میں اس کا مکسچر ریڈی کر لینا ہے دو چمچ بھر کے لے لیں ہیں آپ لوگوں نے لال مرچ پھر آپ لوگوں نے لے لینے ہیں ایک چمچ بھر کر کالی مرچ ٹھیک ہے اکثر اوقات کرتے ہیں کہ پھٹے زمانوں میں بھی کیا ہوتا تھا کہ وہ چھوٹ چھوٹی کڑکیاں اس کو ہم بولتے تھے ٹھیک ہے یہ ریٹ سٹینٹ جو ہوتے ہیں ان کو لگا لیتے تھے اور اس کے اندر آجاتی تھی تو اس میں کیا ہوگا یہ سمپل جہاں پہ بھی چوہے آتے ہیں نالی میں سے آ رہے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں نے یہ ایک گولی بنا کر نالی کے پاس اکثر کچن میں چولے کے پاس بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں نے رکھ دینے ہیں جہاں پہ بھی آتے ہیں آپ نے وہاں پہ یہ ایک گولی رکھ دینی ہے اور دو چمچ بھر کے میں اس کے اندر سرف ڈالوں گی اگر آپ کے پاس سرف ختم ہوئے تو آپ روئی کا استعمال کر لیجئے گا وہ بھی بہترین ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کا می advertise بنا لیجئے یہ میsm exhaustion اتنا تھیک ہونا چاہیے کہ آپ اس کو پیلے کے اندر بھانیں نہ ٹھیک ہے تو یہ آرام سے اس کے اندر ہی ٹھیر جائے پہلے آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے دور تھوڑا سا پانی کریں Gary تھوڑا سا پانی ایٹ کرنے کے بعد پھر اس کا ایک ٹھیک ساрь مکسٹر بنا لیں گے وہ بلکل بھی ضرورت نہیں پڑے گی اچھا یہ ریمیڈی جو ہے نا آپ لوگ خوشش کیجئے گا کہ رات کے وقت مطلب کریں نا کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں گھر میں اور بچوں سے ڈر ہی لگتے ہیں کہ ہی جو اکثر جن کے بہت چھوٹے بچے ہیں جو کرالنگ وغیرہ کرتے ہیں ان کے لیے ذرا احتیاط کرنی ہے آپ لوگوں نے یہ دن کے رائم بلکل بھی نہیں کرنی رات کو سونے سے پہلے اس طرح سے یہ ریمیڈی بنا کر اس کو آٹے کی گولیوں کو اندر بھر کر پھر آپ لوگوں نے اس کو پلائے کرنا ہے اب یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے اس کے پیڑے بنا لینے یہ جو میں نے پیڑے تقریباً چار سے پانچ میرے پاس یہ چھوٹے پیڑے سے اس کے بن کے تیار ہو جائیں گے پھر میں اس مکسٹر کو اس کے اندر بھر کر اس کو چولھے پر نالی کے پاس اکثر ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے ہمارا باہر سے سارا ایریا کھلا ہے تو ہوتا یہ کہ جو باہر والا مین ہمارا ہے نالا اس میں سے اتنے زیادہ چوہے آ جاتے ہیں اگر چوہے نہیں آتے تو نیولے آ جاتے ہیں یہاں پہ نیولے بہت زیادہ ہیں تو کیا کرتے ہیں ہمیشہ ہم نا یہ اس طرح کی گولیاں سی بنا کر ہم باہر رکھتے تھے اور وہ کھاتے ہیں اور فوراں مر جاتے ہیں پیسٹر جی نو ہوا یہ تھا کہ ہم لوگوں نے لگایا تھا تندور تو وہ تندور میں تو کسی کو روٹی لگانے نہیں آتی تھی تو اس کا سائٹ سے ہول ہم نے رکھ دیا تھا تاکہ اس کے اندر چول ہاں ہم نا ٹائم ٹائم فٹ کر لیں جب یہ ہم نے بنانی ہو نا روٹی اس کے اندر تو وہ بنائی نہیں کسی نے روٹی اور اس کے اندر جو ہے نا وہ باہر سے نیولے آتے رہتے تھے اور انہوں نے اتنا گن کیا کہ وہ سارا تندور بھی خراب کر دیا تو پچھلے دنوں پھر جو ہے نا ہم نے تندور کے اندر یہ تین چار گولیاں بنا کر ڈالے تھے اتنی افیکٹیف کینہ یقین کروں اندر ہی وہ نیولے بھی مر گئے تھے تو ویڈیو مجھے یاد نہیں دی میں اس کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی لیکن پھر بعد میں مجھے خیال ہے کہ یہ ریمیٹی جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنی چاہیے موسیقی تو یہاں پہ ہم نے گولیاں بنا کر تیار کر لی تھی اب میں یہاں نالی کے پاس بھی رکھ لوں گی اور ساتھ ساتھ سٹولے کے پاس بھی تو یہ تھی آج کی ریمیٹی امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں کل نیکس ویڈیو میں اگلی ویڈیو تک کے لئے با بائی